اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز اور ابھی تک آپ سمجھ جائے گا ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹاپ ٹین فرنگز یو شوڈ نو اباؤٹ بجٹ دوہزار چوبیس یعنی فائنانس منسٹر نے جو بجٹ پیش کیا ہے فائنانس بل دوہزار چوبیس انکم ٹیکس لوہ سیلز ٹیکس پیٹرولیم لیوی اور اور کچھ قوانین کو چینج کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ٹیکس کم کیا جائے یا زیادہ کیا جائے اس کیس میں زیادہ کیا جائے یعنی تیرہ عرب کے ٹیکسز لگائی جا رہے ہیں ہم ٹاپ ٹین ٹینز دیکھ رہے ہیں اور نمبر ون جو ہے جس کی ویڈیو بن چکی ہے یوٹیوب چینل ٹیکس دوستی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اس پہ کافی لوگ حیران ہوئے جب ہم نے بتایا کہ جی فائلرز کو فورن ٹریول سے روک دیا جائے گا اس میں ہاؤس وائز فیملی میمبرز اور وہ لوگ جو ٹائن پہ ریٹن نہیں فائل جنہوں نے نہیں کی اب ہم آتے ہیں نمبر ٹو پہ تو گیس کریں نمبر ٹو کیا ہے اور نمبر ٹو اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ اس کو نمبر ون بھی کہہ سکتے تھے یعنی کہ قوم کو لوٹنے کا اتنا انٹرسٹنگ طریقہ ہے یعنی کہ اس کو نمبر ون بھی کر سکتے تھے اور مزے کی بات یہ اس فائنانس ایکٹ نہیں بلکہ فائنانس ایکٹ دو ہزار اٹھارہ سے یہ چلا رہا ہے اور یہ ہے پٹرولیم لیوی تو آپ کہیں گے ایڈوکیٹس آپ پٹرولیم لیوی تو ہمیں پتا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر ساٹھ روپے تھی اب اسی روپے ہو گئی ہے ہائی اکٹین پچاس روپے ہے سیمٹی فائیو ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور جو لکفائیڈ گیس ہے اور آئی ایم ایف کے پریشر میں کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو دیکھیں نا یہ ٹاپ ٹین میں آتی نہیں اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں ریٹس تو آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا جواب آپ دیکھنے لگے یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے پہلے بھی دوہز 2018 سے سب کو بیوکوف یعنی گورنمنٹ جو ہیں وہ ساری عوام کو بیوکوف بنا رہی ہے کیونکہ ایک تو یہ ٹیکس نہیں ہے ٹیکسیشن یہ ٹیکس نہیں ہے یہ نون ٹیکس ریونیو ہے جو گورنمنٹ پٹرولیوم کمپنیز اور ریفائنری سے لے سکتی ہے اب آپ کہیں گے جی پٹرولیوم کمپنیز ہاں جی جو پٹرول ڈریل کرتے ہیں پٹرولیوم کمپنیز اور ریفائنری جو ساف کر کے آگے بیجتی ہیں اور یہ جس قانون کے تحت لیا جا رہا ہے اس قانون کا اصل نام ہے پٹرولیوم پروڈکشن ڈیویلپمنٹ سرچارج آرڈیننس 1961 جس کو چینج کر کے سیکنڈ لائن میں جو نام آپ دیکھ رہے ہیں پٹرولیوم پروڈکٹس پٹرولیوم لیوی آرڈیننس 1961 کر دیا گیا دوہزار دس میں اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں اس قانون کو استعمال کیا گیا جو یہ کہتا ہے سیکشن نمبر ثری کہتا ہے کہ پٹرولیوم لیوی لگایا جائے گا کس پہ ایوری کمپنی یعنی پٹرولیوم کمپنی جو پٹرول ڈرل کرتی ہے نکالتی ہے اور ریفائنری اینڈ لائسنسن جو اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں ان پر پٹرولیوم لیوی لگایا جائے گا اور اس کے ریٹس جو ہے گورنمنٹ تیہ کرے گی تو جس قانون میں آپ کا میرا ذکر ہی نہ ہو یہاں نہ کسی پرسن کا ذکر ہے نہ کسی کمپنی کا ذکر ہے نہ کسی اے او پی کا ذکر ہے نہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس ہے کیونکہ اسی قانون میں آگے لکھا گیا ہے جتنا بھی پٹرولیوم لیوی یہ کمپنیز پٹرولیوم کمپنیز لائسنسی کمپنیز پی کر دیں گی وہ اپنے پروفٹ این لاؤس میں سے مائنس کر سکتے ہیں تو ٹیکس تو مائنس نہیں ہو سکتا ایکسپنس مائنس ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ایک ایسا قانون جس میں ٹیکس لگا ہی نہیں آپ پہ میرے پہ اس کو یوز کر رہی ہے سمپل یہ دکھا کے کہ جی پہلے ریٹس اٹھارہ روپے تھے پھر تیس روپے ہو گئے پھر پچاس ہو گئے اور اب اسی روپے ہو گئے تو دو سو پچاس ملین پاکستانی پچیس کروڑ عوام جو ہے وہ ٹیکس کے نام پر پٹرولیم لیوی پے کر رہی ہے جس کا کوئی سر سے تعلق ہی نہیں ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تینکیو ایرم